اسلام علیکم ورحمت اللہ چونتے پارٹ میں شہر کی دس خطرناک غلطیاں بتائی گئی تھی اس پانچوے اور لاشٹے پارٹ میں دس سنہری اصول بتائے جائیں گے جن پر اگر خاون عمل کرنا شروع کر دیں تو گھر کی زندگی پرسکون اور خوشگوار ہو جائے گی یہ باتیں ظاہر میں چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں مگر چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہی بعد میں جھگڑے ہوتے ہیں اس لئے چھوٹی غلطی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ چھوٹی چھوٹی کنگریوں سے مل کر پہاڑ بن جاتا ہے اس لئے خوشگوار ازدیوازی زندگی گزارنے کے لئے ضروری ہے کہ نمبر ایک ہمیشہ مسکراتے ہوئے گھر آئیں اس کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیں جب بھی گھر میں داخل ہوں تو مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے اور گھر والوں کو سلام کرتے یہ بظاہر معمولی بات نظر آتی ہے لیکن اس کی براکات بہت زیادہ ہے خوابین کو یہ یاد رکھنا چاہیے جب بھی گھر میں داخل ہو باہر کے جھگڑے باہر دفن کر کے آئے گھر والوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا کہ کسی کا قرض دینا ہے کسی نے پریشان کیا ہوا ہے کاروبار نہیں چل رہا ہے وغیرے وغیرے اس میں بیوی بیچاری کا کیا قصور لہذا تمام پریشانیوں کو باہر دفن کر کے پھر گھر میں قدم رکھے جب گھر میں قدم رکھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چہرے پر مسکرہ ہٹھو اپنی بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھیں اور اس کو سلام کریں جب بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے اور سلام کریں گے تو پھر خوشیوں کا جواب خوشیوں سے ملے گا اور اس طرح شیطان کو گھر کے اندر داخل ہونے کا موقع نہیں ملے گا نمبر دو بیوی کے اچھے کاموں کی تعریف کریں مثلاً کھانا اچھا بنایا ہے اس نے گھر کو صاف سترا رکھا ہے ہر کام اپنے وقت پر مکمل ہے تو خابن کو چاہیے کہ بیوی کے اچھے کام کی تعریف کرے اگر غلطی کی تنقید کرنے سے خابن نہیں چوکتا تو فی تعریف کرنے سے کیوں چوک جاتا ہے یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کوئی اچھا کام کرے تو وہ چاہتا ہے کہ میری تعریف ہو چنانچہ بیوی بھی جب گھر میں سارا دن کبھی کوئی کام کر رہی ہے کبھی کوئی کام کر رہی ہے وہ اس لئے تو کر رہی ہے کہ میرے خابن کا گھر اچھا ہو ہر چیز وقت پر تیار ہو تو اس کی محنت کا اتنا تو صلح ملنا چاہیے کہ شہر اپنی زبان سے چند تعریفی جملہ بول دے کہ آپ نے یہ کام بہت اچھا کیا کھانا آپ نے بہت اچھا بنایا کھانے کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کھانا اچھا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کھانا بہت اچھا ہے اسی طرح گھر کے دگر کام کاج ہیں ان کاموں کی بھی تعریف کرے مگر خابن کو اچھا کہنے میں کیا رکاوٹ ہے پتہ نہیں خابندوں کی زبان کیوں گنگ ہو جاتی ہے وہ اچھے کاموں کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولتے اور جہاں ذرا سے کوئی کمی کوتا ہی نظر آتی ہے وہاں تنقید کرنے سے باز نہیں آتے یہ انتہائی نائنصافی کی بات ہے اور اسی نائنصافی کی وجہ سے گھر میں پریشانیاں آتی ہیں نمبر تین بیوی کے کاموں میں دلچسپی لے گھر کے کئی کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں مرد اتنا دھیان اور توجہ نہیں دیتے لیکن کم از کم وہ کام جس میں عورت کی اپنی ذات کا دخل ہو عورت کی سہولت کا دخل ہو عورت کے آرام کا دخل ہو ایسے کاموں میں مرد کو کچھ نہ کچھ ضرور توجہ دینی چاہیے کم از کم بیوی جہاں روزانہ کام کرتی ہے وہاں کھڑے ہو کر ذرا کچن کی صفائی دیکھ لی جائے کچن صاف کر دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ آپ نے یہ بھی اچھا کیا ہے اس طرح آپ تھوڑی سی دلچسپی لیں گے تو وہ محسوس کرے گی کہ میرے کام کو بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے اس سے بیوی کے دل میں اور محبت بڑھے گی چونتہ سنہری اصول یہ ہے کہ انسان وقتاں فوقتاں اپنی بیوی کو کچھ ہدیہ اور تحفہ دیتے رہے اپنے ذہن میں سوچیں کہ کون سی چیز اس کو زیادہ پسند ہے اگر وہ چیز آپ خود سے لے کر آئیں گے تو پھر بیوی کی خوشی کی انتہانہ ہوگی دینا تو ہوتا ہی ہے لیکن بیوی جھگڑا کر کے لے تو پھر کیا فائدہ لیکن بغیر کہے بغیر مانگے اپنی محبت سے آپ نے معمولی چیز بھی بیوی کو تحفے میں دی تو وہ اس کو بہت بڑی نعمت سمجھتی ہے تحفہ دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تم آپس میں ہدیہ دو اس سے محبت بڑے گی اب ہدیہ کا یہ مطلب نہیں کہ مرد فقط مردوں کو ہی ہدیہ دے سکتے ہیں بلکہ بیوی تو زندگی کا ساتھی ہے اس کو تو اور ہدیہ تحائف دینا چاہیے یہ جان لیجئے بیوی چیز کو نہیں دیکھتی کہ کتنی قیمت کا ہے بلکہ بیوی کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ یہ تحفہ میرے میاں نے مجھے لاکر دیا ہے اس لئے کوئی نہ کوئی چیز اپنی بیوی کو دیتے رہنا گھر میں محبت کا سبب بن جاتا ہے پانچوہ اور بہترین اصول یہ ہے کہ انسان اپنی بیوی سے محبت و الفت کا اظہار کرتا رہے کوئی ایسی بات کرے کوئی ایسا کام کرے کہ بیوی کو شوہر کی محبت کا پیغام پہنچے زبان سے دو میٹھے بول بول دینے سے بیوی کا دل تھنڈا ہو جاتا ہے اور وہ سوچتی ہے کہ میرے خاون کو واقعی مجھ سے محبت ہے جب شوہر کو بیوی سے ایسی محبت ہوگی تو بیوی کا دماغ خراب ہے کہ وہ گھر آباد نہیں کرے گی افسوس کہ آج کل مسلمان اپنے گھروں میں ایسا رویہ رکھتے ہیں جیسا کوئی ظالم جابر بادشاہ ہوتا ہے اور یہ بات بلکل درست نہیں چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ صحبہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی مجمعین اپنی بیوی کے موں میں لقمہ توڑ کر ڈالتے تھے اب یہ کھانے کے دوران موں میں لقمہ دینا دیکھنے میں چھوٹی سی چیز ہے مگر اس سے محبت کا اظہار ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سن لیجئے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پیالے میں پانی پی رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے فرمایا حمیرہ میرے لئے کچھ پانی بچا دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمیرہ لفظ اس لئے کہا کہ آپ ان کو پیار سے حمیرہ کہا کرتے تھے حالانکہ نام تو ان کا عائشہ تھا اس سے معلوم ہوا کہ میاں بیوی کے درمیان پیار کا کوئی نہ کوئی نام ہونا چاہیے جس کو دونوں پسند کریں اور پکارنا چاہیں ایک دوسروں کو بلانا چاہیں ایسا نہ ہو کہ خوابن کوئی لفظ بولے اور بیوی کے بدن میں آگ لگ جائے یہ سنت نہیں بلکہ یہ تو تکلیف دینے والی بات ہوگی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ پانی پیا اور کچھ بچا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں وہ پیارہ لے لیا تو آپ چاہتے تھے کہ وہ پانی پیئیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے فرمایا حمیرہ تم نے کہاں سے موہ لگا کر پانی پیا انہوں نے نشان دہی کی کہ میں نے یہاں سے پانی پیا تھا تو پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے رخ کو پھیرا اور اپنے مبارک لب اسی جگہ پر لگا کر پانی نوش فرمایا جس جگہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی پیا تھا یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار محبت چھتا سنہری اصول یہ ہے کہ خوان کو چاہیے کہ بیوی کے ساتھ دل لگی اور دل جوئی کی باتیں کیا کریں یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے اجر کا باعث بن جاتا ہے شریعت یہ تو نہیں کہتی کہ ہر وقت خوشک مزاج ہی رہو لطافت و ذرافت بھی انسان کی طبیعت کا تقادہ ہے اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو دوسروں کے اندر اکتاہٹ اور وحشت پیدا ہونے لگتی ہے چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس تھے آپ نے ان کو پیار کی نظر سے مسکرا کر دیکھا حضرت آئیشہ نے پوچھا اللہ کے محبوب آپ کیوں مسکرا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمیرہ تم مجھے مکھن اور چھوارے ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہو وہ مسکرا کر کہنے لگی اے اللہ کے نبی آپ مجھے مکھن اور شہد ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا حمیرہ تمہارا جواب میرے جواب سے زیادہ بہتر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زوجہ مبارکہ سے دل لگی کی ایک اور واقعہ سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات میں اپنی اہلیہ کے ساتھ باہر نکلے تاکہ قضاء حاجت سے اہلیہ فارغ ہو جائے اس وقت گھروں میں حمام وغیرے نہیں ہوتے تھے بلکہ باہر ویرانے میں جا کر اپنی ضروریات سے فارغ ہو جاتے تھے اللہ کے نبی جب ذرا ایک کھلی جگہ پر پہنچے تو فرمانے لگے آئیشہ کیا تم اور میں آپس میں دوڑ نہ لگائیں چنانچ انہوں نے کہا بہت اچھا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں جب دوڑ لگائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو آگے بڑھنے دیا چونکہ حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ ذرا ہلکی پھلکی بھی تھی وہ جب دوڑی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی اور بڑی خوش ہوئی اور کہنے لگی اے اللہ کے نبی میں آگے بڑھ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوش ہونے دیا مقصد کیا تھا کہ اس کا دل خوش ہو جائے جب کچھ عالصہ اور گزر گیا تو ایک دن پھر اسی طرح عیشہ کے بعد باہر نکلے ذرا ویرانے جگہ پر پہنچے تو اب حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وزن بھی بڑھ گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو یاد رکھا فرمایا آئیشہ آج پھر دوڑ لگائیں فرمانے لگی اللہ کے نبی دوڑتے ہیں چنانچ اس بار دوڑ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے فرمایا اے آئیشہ اس دن تو جیت گئی تھی اور آج میں جیت گیا معاملہ برابر ہو گیا حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ہار کو بھی محبت سے قبول کر لیا ان کو جیت کر بھی خوشی ہوئی تھی اور ان کو ہار کر بھی خوشی ہوئی اصل تو محبت ہوتی ہے نمبر ساتھ تحمل اور درگزر سے کام لیا کریں اگر انسان گھر میں کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے یا بیوی سے کوئی کوتا ہی ہو جائے مثلا اس نے کپڑے تیار کرنے تھے نہیں کر پائی کھانا تیار کرنا تھا وقت پر نہیں پائی کسی بچے کا کوئی کام سمیٹنا تھا نہیں سمیٹ پائی تو مرد سوچے بیوی تو انسان ہے اگر وہ اچھے کام کرتی ہے تو اس سے اس قسم کی کوتاہیاں غلطیاں یا سستی بھی ہو سکتی ہے بہرحال خابند کو اپنا دل بڑا رکھنا چاہیے اور چھوٹی موٹی غلطیوں سے درگزر کرنا چاہیے اس لیے کہ جتنا دل بڑا ہوگا اتنا ہی انسان گھر کے اندر عظیم سمجھا جائے گا جب انسان کسی کی غلطی کا بدلہ لے سکتا ہو ڈانٹ پلا سکتا ہو سزا دے سکتا ہو اور پھر اس کو معاف کر دے تو جس کو معاف کیا جاتا ہے اس کے دل میں عظمت بڑھ جاتی ہے لہذا چھوٹی موٹی غلطیوں پہ نصیحت تو کر دینی چاہیے مگر ڈانٹ ڈپٹ ہر وقت نہیں کرنی چاہیے نہیں تو ڈانٹ ڈپٹ کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے بیوی سمجھتی ہے کہ اس کا کام ہی ہر وقت یہی ہے اور کوئی کام تو ہے ہی نہیں لہذا چھوٹی موٹی غلطیوں سے در گزر کر دینا چاہیے مثلا کھانے میں نمک بھی زیادہ ہو گیا تو یہ کام کسی انسان سے بھی ہو سکتا ہے بلکہ شوہر یہ کام کرے تو دن میں دس غلطیاں کرے گا اور بیوی کو دس مرتبہ ڈانٹ ڈپٹ کا موقع مل جائے گا جبکہ بیوی بیچاری دس میں سے نو کام ٹھیک کر کے دکھاتی ہے اور ایک میں غلطی ہوتی ہے تو خاون اس کو بھی معاف نہیں کرتا لہذا بندے کو گھر چلانے کے لیے دل بھی بڑا کر لینا چاہیے چھوٹی موٹی غلطیوں سے در گزر کر دینے سے اور ان کو معاف کر دینے سے بیوی بچوں کے اندر تحفظ کا احساس زیادہ ہوتا ہے اور پھر زیادہ وہ محبت کرتے ہیں پیار سے سمجھا دینے کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے آٹھوہ وصول یہ ہے کہ شریعت کی پابندی خود بھی کیجئے اور بیوی کو بھی پیار و محبت سے شریعت کی پابندی کے اوپر لے آئیے جب آپ خود شریعت کے پابند ہوں گے تو پھر آپ کی بیوی بھی آپ کی اتباہ کرے گی اور وہ بھی شریعت و سنت کے پابند بن جائے گی عام طور پر جب انسان آدھا تیتر آدھا بٹیر ہوتا ہے مگر بیوی سے چاہتا ہے کہ وہ رابیہ بسریہ بن جائے تو وہ بھی پھر جواب میں کہتی ہے کہ جیسے تمہاری زندگی ویسے میری زندگی اس پر جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں اگر ہم گھر کے اندر شریعت و سنت کی فدہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی ذات سے یہ کام شروع کرنا چاہئے پہلے خود اپنی زندگی کے اندر شریعت کو لاغو کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری و باطنی تمام سنتیں اپنائیں اور پھر گھر والوں کو بتائیں تو یقیناً پھر گھر والے بھی اس عمل پر راضی ہوں گے نمبر نو میاں بی بی دونوں کو ایک ہی وقت غصے میں نہیں آنا چاہیے یہ اصول بنا لیجئے کہ ہم دونوں کبھی ایک وقت میں غصے میں نہیں آئیں گے اول تو غصہ آنا ہی نہیں چاہیے اور اگر بالفرض انسان ہونے کے ناتے کوئی غصے میں آ گیا چہرے پہ غصے کے آثار ظاہر ہونے لگے اگر بیوی غصے میں آ گئی تو خاون کو اقل مندی کا ثبوت دینا چاہیے اور اس وقت جواب میں غصہ نہیں کرنا چاہیے اور اگر خاون غصے میں آ گیا اور بیوی یہ سمجھتی بھی ہے کہ یہ ناحق غصہ کر رہا ہے تو اس وقت خاموش رہے بعد میں وہی شوہر پیار کرنے والا بن جائے گا دیکھئے اگر دھاگہ دو آدمیوں نے پکڑا ہوا ہے اور دونوں مل کر کھینچیں گے تو پھر دھاگہ ٹوٹ جائے گا اور اگر ایک کھینچے اور دوسرا ڈھیلا چھوڑ دے تو پھر دھاگہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا اسی طرح میاں بیوی کو زندگی گزارنے چاہیے دسویں سنہری اصول یہ ہے کہ اگر کبھی کسی وجہ سے آپس میں بحث و مباحثہ ہو جائے کوئی بات ہو جائے اول تو ہونے ہی نہیں چاہیے اگر بالفرض ہو گیا تو میاں بیوی کو چاہیے کہ ناراضگی کی حالت میں کبھی نہ سویں حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی بیوی اس حالت میں سوتی ہے کہ خاون اس کا ناراض ہو تو اللہ کے فرشتے اس پر لانت کرتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے خاون کو منع نہیں لیتی اسی طرح مرد بھی سوچے کہ میری بیوی کے دل میں میں نے تکلیف پہنچائی ہے اس کا دل دکھی ہے اس دکھی دل کو اس وقت میں نے خوش نہیں کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے کہ تو نے اپنی بیوی کو خوش کیوں نہ کیا لہذا بیوی کو چاہیے کہ خاون کو منع لے اور خاون کو بھی چاہیے کہ بیوی کو منع لے کیونکہ زندگی اتنی چھوٹی ہے کہ اگر ساری زندگی محبت میں گزار دی جائے پھر بھی زندگی کا وقت تھوڑا ہے نفرتوں کے لئے وقت ہی نہیں بچے گا اس لئے میان بیوی کو چاہیے کہ محبتوں میں وقت کو گزار دے اس سے گھر جنت بن جائے گا پھر بھی زندگی